اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی جی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں جی زردہ بہت ہی سیمپل اور آسانی سے بن جاتا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو زردہ بنانے کے لیے میں نے جو جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ ہیں یہ میں نے جی ایک کپ لیا ہے چاولوں کا چاول میں نے سیلا چاول لیا ہے سیلا چاول کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو عموماً لڑکیاں میرے جیسی مطلب جن کو زیادہ کوکنگ نہیں آتی تو یہ کہ چاول ٹوٹتے نہیں ہیں زیادہ اچھے رہتے ہیں یہ والا ایک کپ میں نے لیا ہے فل بھر کے لیا تھا تو اس میں اب ہم چینی کا حساب کیسے کریں گے ایک کپ میں نے یہ چاولوں کا لے لیا تھا تو چینی جو ہے میں اس میں پونہ کپ ڈالوں گے ہاف کپ سے تھوڑا سا یہ اتنا ٹھیک ہے اوپر ہے پورے سے ہم تھوڑا سا نیچے اور ہاف کپ سے زیادہ تقریباً پونہ کپ ڈالیں گے اگر ایک کپ چاول ہیں تو ہم اس میں پونہ کپ چینی کا ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس دو کپ چاولوں کے ہیں تو آپ اس میں ڈیر کپ چینی وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے ڈیر کپ آپ نے جو ہے یہ بلکل ڈیر زیادہ نہیں رکھنا اتنا مطلب رکھ لینا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس تین گلاس چاولوں کے ہیں تو آپ نے ڈھائی جو کپ ہے وہ چینی کے ڈال دیں تو یہ تو جی ہمارے چاولوں کا حساب ہو گیا کہ ہم نے کس طرح چینی اس میں یوز کرنی ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ کھوپ رہا ہے ٹھیک ہے جو کرش کیا ہوا کھوپ رہا ہے جی پستے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے تھوڑی سی یہ کشمش ہے اور یہ دس سے پندرہ جو بدان تھے یہ کو میں نے کونڈی میں کھوٹ لیا کیونکہ ہاتھ سے کٹنے میں وہ تھوڑا سے زیادہ بریق ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی دکت بھی ہوتی ہے تو اس کو پھر میں نے کونڈی میں کھوٹ لیا اس کے علاوہ میرے پاس یہ جو ہے یہ دیسی گئی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس میں بیسے بھی جو ڈالٹا گئی ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اویل آپ اس پہ یوز نہ کریں کیونکہ اویل سے جو ہوتا ہے کہ اس کا چاولوں کا جو تھوڑا سا زردے کا ٹیسٹ ہے نا وہ اچھا نہیں آتا تو اس کو اس لیے پھر میں اس میں دیسی کی ہی یوز کر رہی ہوں اور اس میں ڈالٹا گئی بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو چلے جی سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں اپنے چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں تو چاولوں کو بوائل کر لے گئے جی تو ویورز اب میں نے یہ ایک تھوڑا سا کھلے موں کا پتیلہ لے لیا اس میں میں نے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کلنا ڈالا ہے تو جب میرا پانی اُبلنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں میں نے تین سے چار سبز لیچیں ہیں وہ ڈال دی ہیں اور تین سے چار ہی لونگ ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں زردے کا رنگ ڈالا ہے تو ہمارے ہاتھ جب پانی اُبلنا شروع ہو جائے گیا تو تب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاولوں کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیں تاکہ جو آپ کے چاول ہیں وہ بہت زیادہ اچھی طرح کھل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جی میرے پاس جو ہے ہاف لیمن ہے وہ میں اس میں نچوڑ دوں گے تو یہ ہوگا اس سے کہ ہمارے جو چاول ہیں کھلے کھلے رہیں گے جو چپک جاتے ہیں وہ نہیں چپکیں گے تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈال دوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب چاول جب ہمارے بوائل ہو جائیں گے تو ہم لوگ پھر باقی جو اس کا پروسیجر اس کی ہم لوگ تیاری کریں گے جی تو چاول میرے بوائل ہو گئے ہم باقی کا جو پروسیجر اس کی تیاری کرتے ہیں چاول میرے یہ دیکھیں میں نے بوائل کر لیے ٹھیک ہے چاول آپ نے تقریباً ٹری فور ہاف بوائل کرنے مطلب دو کنی رہ جائیں اس کی تو آپ نے تب جو چاول نکال لینے فل بوائل نہیں آپ نے کرنے اس کو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میرے پاس یہ دیکھیں ہاف کپ جو ہے یہ آپ کپ دیکھ سکتے بلکل چھوٹا کپ ہے ٹھیک ہے ہاف کپ جو دودھ کا ہے وہ بھی میں اس میں یوز کروں گی تو اس کے علاوہ میرے پاس چار سے پانچ ادھر جو لونگ اور چھوٹی لچی ہیں وہ ہیں ابھی میں نے جو گئی ہے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ایک کھلا برتن لے لینا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کڑائی لے لی ہے تو اس پہ میں نے جو گئی ہے وہ تقریباً میں نے کیونکہ میرے پاس ایک کپ چاول کے تو میں نے اس میں چار سے پانچ چمہ سے گئی کے کو میں نے اس میں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے بس ان کو دو منٹ ہم نے بیٹ کرنا ہے جب اس میں سے کڑکڑ کی آواز آنا شروع ہو جائے گی تو باقی کا کام ہم پھر بعد میں کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ میری لائچی اور جو لونگ ہیں وہ مطلب گرم ہو گیا اور کڑکڑ کرنا شروع ہو گیا اب اس میں میں اوہ ہو گیا ٹھیک ہے کلر اس کا چینج ہوگا اب اس میں میرے پاس جو بادام ہے نا وہ ڈال دوں گی کشمیش اور ایک بھر کے چمچ جو ہے میں نے پستے کا وہ اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے بس ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ہم ہم خلقا سفرائی کرلیں گے ٹھیک ہے اور اس میں سے کچھ جو ہے میں نکال لوں گی گارنش کے لیے باقی جو ہے میں رہنے دوں ٹھیک ہے بس جی یہ ہمارے فرائی ہو گئے تھوڑا سبس میں اس میں سے نکال لوں گی تاکہ ہم لوگ جو ہے نا لاز میں اس کو گارنش کر لیں گے یہ بس ہو گیا اب اس میں جو ہے اس کو میں نکال لیا اب اس میں جو میں دودھ وہ ڈال دوں گی میرے پاس جو دودھ ہے وہ میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے چینی ٹھیک ٹھیک رکھنا ہے تو آپ زردہ بہت ہی مزے اور اچھا بنے گا بس چاولوں کا اور اس میں چینی کا حساب رکھیں رکھ چینی میری دودھ میں بلکل اچھی طرح مکس ہوگئی تو اب میرے پاس چاول ہے نا وہ میں ڈال دوں گی چولے کی فلیم آپ نے بلکل سلو کر دینے ہے ڈالک بالا اس کو اچھی کر مکس کر لیں گے آ 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 چولے کا فلیم سلو کر دوں گی چولے کا فلیم میں نے بلکل داموالا کر دیا دکھ دوں گی دکھ دوں گی دس مینٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہنا پکانا ہے تاکہ دودھ ہے اور چینی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے میرے پاس ایک لونگ ہے اس کے سراک میں دے دیا تاکہ اس کی سٹیم ہے وہ باہر نہ نکلے تو چلے جی اب ہم اسے پانچ سے دس مینٹ کے لیے جو ہے ہلکی آج پہ پکنے کے لیے رکھیں گے اچھا دیں یہ دیکھیں تقریباً آٹھ مینٹ میرے یہ جو ہے چاول پک گئے ہیں ٹھیک ہے تو پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو چینی کا بلکل خوشک ہونے والا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سبس رہ گیا ہے تو اب آپ انہیں میرے پاس یہ جو کھوپ رہا ہے نا وہ میں اس میں ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد بس مکس کروں گی اور اسے مزید میں دم پہ رکھ دوں گی ٹھیک ہے یہ لے جی اب ہم اس کا جب پانی خوشک ہو جائے گا تو ہمارے جو زردہ بلکل تیار ہے اچھا جی یہ دیکھیں زردہ میرا بلکل تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے جو چینی کا پانی ہے وہ بھی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب یقین مانے چاول کا ایک دانا جو ہے ایک ایک دانا بلکل الگ الگ ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے نا تو آپ لوگوں نے اسے لائک کرنا ہے ٹھیک ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور آپ لوگ ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ اسے کمنٹس میں میرے جو کمنٹ کیا کریں نیچے تو اب میرے پاس یہ جو میرے پاس میں نے بچائے کشمیش بادام اور پستے تھے وہ بس میں اس کے اوپر گارنش کر دوں گی اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں گارنش کیجئے گا ٹھیک ہے بس آپ کا زردہ تیار ہے اگر آپ کے پاس اشرفی ہیں تو اشرفیوں سے کر دیں تو آپ کے پاس اگر چمچم گلاب جامن ہے تو اس سے کر دیں تو آپ کا زردہ بلکل تیار کی گا تو یہ میرا جو زردہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سے اجازت ہوتیوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی